بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ امید ٹھک ٹاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خورم اور شاد و عباد رکھیں تو جناب آج ہم بنائیں گے بہت زبردست سا چکن گریوی تو یہ بلکل گھر کے طریقے سے بنائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک دیکچہ اور اس کے اندر حسب زرورت آئل ڈال دیا ہے میں نے فلیم کو آن کر دیا ہے اور اس میں ڈال دی ہیں تین میڈیم سائز کے باریک کٹے وے پیاز جالے ہیں میں نے جو کہ میں نے آڑے ترچے کاٹے ہیں کیونکہ یہ جلدی سے گل جاتے ہیں سیدھے سیدھے کاٹو تو وہ دیر سے گلتے ہیں تو یہ مسالے جو میں نے سارے لے لیے ہیں دہی لے لیا ہے اور یہ مسالے سپائسز لے لیے ہیں گرم مسالے لے لیے ہیں اور اس کے علاوہ لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے لے لیا ہے جو کہ میں نے ابھی ابھی سارا پیس کے رکھا تھا تو میں نے اسی میں بچا لیا ہے اور یہ ٹیمارٹر میں نے گولڈ ٹائپ کے کاٹے ہیں کیونکہ یہ بھی جلدی گریوی اچھے بناتے ہیں اس طرح کاٹو تو اب میں نے اس میں ڈال دی ہے داچینی ڈال دی ہے دو تین لونگ ڈال دی ہے اور بڑی لچی ڈال دی ہے اور تھوڑی سی کالی مچ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے لیسن ادھر کا پیسٹ ڈالا ہے اس کو چکن کا کلر چینج ہوا ہے تو اب میں نے ٹیمارٹر یہ اس طرح سے میں نے گول گول کٹ کی تھے تاکہ اس سے اچھی سی گریوی بن جائے گی تو ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے بیچ میں لال مرچ اور اس کے اندر میں نے نمک ڈالا ہے صرف ابھی اور اب میں نے اس کو تھوڑا سا مکس کیا ہے اور ڈھک کر رکھ دیا ہے جب تک کہ ٹیمارٹر نگل جائیں اور یہ دہی لے لیا ہے میں نے تقریبا آدھی پیالی لیا ہے اس کے اندر سوکر دھنیا پیسوا پاورڈر لال مجھ پاورڈر اور ہلدی ہافاف ٹیسپون اور لال مجھ پاورڈر ایک ٹیسپون ڈالی ہے میں نے اور آدھا ٹیسپون نمک ڈال کے اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے یہ دہی کو اس طریقے سے مکس کر کے رکھنے سے سارے مسالے اس میں ڈالنے سے بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے گریوی مسالہ کے اندر اور اب میں نے چکن کو چیک کیا ہے اور اس کو میں اب بھنائی کر رہی ہوں ٹیمارٹر اچھے خاصے گل چکے ہیں اور اب بھنائی کروں گی تو یہ ٹیمارٹر بھی غائب ہو جائیں گے اور گریوی سی بن جائے گی تو اس کی کر رہی ہوں میں ساتھ ہی ساتھ بھنائی اور جب یہ ٹیمارٹر تھوڑا غائب ہو جائیں گے بیچ میں سے بھنائی کے ساتھ ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی جو کہ میں نے مکس کر کے رکھا ہے دہی اور دہی مسالوں سمیت میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کی بھی میں کروں گی بنائی دو سے تین منٹ تک اچھی سی بنائی کروں گی فلیم کو آن کر ہائی کر دیا ہے اور ہمیشہ بنائی کرتے وقت فلیم کو ہائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے بنائی کر کے اب اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے جو کہ ایک کپ کے قریب ہے تو اب میں اس کو مکس کر کے پانی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو رکھوں گی دم پر تاکہ یہ اچھا سا ٹینڈر ہو جائے چکن جو کہ تھوڑا بہت رہ گیا تھا ویسے تو بنائی کے درمیان ہی آدھا چکن ٹینڈر ہو گیا تھا اور اب مزید تھوڑی دیر اس کو ڈھک کے رکھیں گے تقریباً پانچ منٹ تک تقریباً پانچ منٹ بعد میں نے اس کو اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا ہے تو یہ تقریباً چکن مکمل طور پر ٹینڈر ہو چکا ہے اور اب میں اس کو مکس کروں گی اور مکس کر کے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی گرم مسالہ جو کہ ایک ٹی سپون ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی دھنیا اور مرچی تو یہ دیکھئے اب یہ بالکل اچھے طریقے سے اس کا آئل اوپر آ گیا ہے اور اب میں نے اس میں گرم مسالہ اٹھ کر دیا ہے اور دھنیا مرچی جو کہ کٹ کر کے میں نے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اندر ساری اس میں ڈال دی ہیں اور اس کے بعد میں اس کو کروں گی مکس یہ دیکھئے بہت ہی زبردستا یہ چکن گریوی تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست اس کی خوشکو آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے اگر آپ کو میرا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو یقیناً آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بہت خوبصورت اور بہت ہی لذیذ اور ذائکہ دار بنا ہے اور اب میں اس کے اوپر آدھا لیمن نچوٹ کے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو دم پہ رکھوں گی اس کے بعد میں کروں گی اس کو ڈش آؤٹ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کہوں گی کہ میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کومنٹس پڑھنے میں بہت مزا آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کومنٹس بہت اچھے لگتے ہیں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ مجھے دے اجازت تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ